اسلام علیکم آئیم ماری اور میلکم ٹو ایم آر کے وق فیس بک این یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چھبیس اکتوبر دوزار چوبیس کو عوض سیرمانی تھی بطور چیف جسس حلف اٹھانا تھا جسس یا یافریدی نے اور ان کی عوان صدر میں تقریب منقض کی گئی ان کی حلف برداری کی اور جو عاصف علی زرداری ہیں پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے حلف ہے وہ اٹھوایا ان سے اور ساتھ ہی ساتھ جو شہباز شریف ہیں ان نے شرکت کی ہے مریم نواز نے شرکت کی ہے فیصل کریم گنڈی جو کہ گورنر ہے خبر پتنخواہ انہوں نے شرکت کی سرفراز بکٹی نے شرکت کی ہے اس تقریب میں اور چیرمن سینٹ نے بھی شرکت کی ساتھ ہی ساتھ جو سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے انہوں نے بھی شرکت کی ہے اور اس کے علاوہ جو علی امین کنڈپور ہیں انہوں نے شرکت کی علی امین جو کنڈپور ہیں ان کی شرکت ایک آنگ بھی نہیں بھائی کسی کو کیونکہ علی امین کنڈپور جو ہیں ان کی بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ تھی چھبیس میں آئینی ترمیم کو لے کر پی ٹی آئی کی بھی سخت ترین اس کے مخالفت تھی اور ان کے نئی جسس جو ہیں جسس یا یا فریدی کے خلاف بھی ان کو کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں بلکہ جسس منصور علی شاہ کو پی ٹی آئی کو بڑے ان کے فیورٹ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ نہیں بنیں گے تو ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جسس یا یا فریدی کو اور علی امین کنڈپور نے یہ اعلان بھی کیا تھے کہ وہ ملکی احتجاج کریں گے پورے ملک کو بند کریں گے لیکن انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی ہے اور بڑے ٹاکسک قسم کی رگ رہے تھے سب کو ایک آنگ نہیں با رہے تھے کہ آئے اور جو مخالفت کر رہے تھے اور پھر انہوں نے یہ لوجک بیش کی کہ پہلی دفعہ کوئی خیبر پتنخواہ سے سیلیٹ ہوا ہے چیف جسس ہسٹری میں تو وہ قبائلی علاقوں سے تو وہ ضرور شرکت کریں گے اس پوائنٹ کو مدنظر رکھ کر تو بڑے ہی اللوجکل قسم کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے شرکت کی جو چھبیس بینی ترمیم کو نہیں مانتے جو اس پروسیجر کو نہیں مانتے جو سیلیکشن کا پروسیجر ہے سارا وہ نہیں مانتے اور جسس یا یافریدی کو نہیں مانتے لیکن ان کی تقریب ہے ہر برداری میں آ کے بیٹھ گئے خیر اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑے جو عسکری قیادت ہے ان کے جو چیفز ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے دیگر اہم رہنماؤں نے بھی شرکت کی جو کہ جسس منصور علی شاہ ہیں وہ عمرے پر گئے ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی اور ساتھی ساتھ جو جسس اعیشہ ملک ہیں انہوں نے شرکت کی جسس اثر منلال شرکت کی جسس منیب اختر نے شرکت کی ہے تو بڑے اہم رہنماؤں نے بھی جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کی اور انہوں نے حلف اٹھایا جو جسس یا یافریدی ہیں انہوں نے پیدور چیف جسس تیسویں چیف جسس حلف اٹھایا اور وہ افیشلی چیف جسس بن گئے اس کے بعد وہ سپریم قورٹ گئے سپریم قورٹ پہنچ کر انہوں نے ان کے لیگارڈ آف آنر ان کو پیش کیا گیا ان کو پولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا اس کے بعد وہ انہوں نے اپنے چیمبر میں جا کے اپنی جو ریسپنسبلیٹیز ہیں وہ سنبھالی اور انہوں نے آتے ساتھ ہی بڑے عام فیصلے بھی کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عام فیصلوں کے ساتھ ساتھ ان کو یہاں پہ یہ بھی کلیر کر دوں کہ وہ سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے جو ہیں وہ سربراہ بن گئے ہیں اس سے پہلے وہ سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے سربراہ نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایڈ کیا ہیں اس سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں جو رکن ہیں اس میں جسس منصور علی شاہ کا جسس منیب اختر کا نام انہوں نے جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہائی کورس کے چیف جسس آئیبان میں سے کہتے ہیں دو سینئر درین ججز بھی کاؤنسل کا جو ہے وہ حصہ ہوں گے یہ انہوں نے انانسمنٹ کی سب سے بڑی چیف جسس کا عوضہ سنبالتے ہیں ساتھ ہ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ لائف سٹریمنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جسس محمد علی مزر کو اس حوالے سے ٹاس سونبال ہے کہ وہ جو لائف سٹریمنگ کے حوالے سے تمام جو سپریم کورٹ کے کورٹ روم سے ان میں لائف سٹریمنگ ہوگی تمام کیسس جو ہیں وہ اب لائیو ہوا کریں گے لائیو اب دیکھا کریں گے اور یہ جو سائلین ان کی رضا منتی سے لائف سٹریمنگ ہوا کرے گی سپیشلی جو خواتین ہیں ان کے رضواندی کو دیکھ کر جو کیس کی پروسیڈنگ وغیرہ ہوگی وہ لائیو ہوا کرے گی لائیو سٹریمنگ کے سروس کے تحت عدالت کی کروائی تک دنیا بھر سے رسائی حاصل ہوگی جو آورسس پاکستانی ہیں سائلین ان کے مقدمات کی جو سماتے وہ برائراز دکھائی جائے گی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لائیو سٹریمنگ کے سروس کے لیے مطلوبہ کیمرے سمیت دی کر آلات کی خریداری کے لیے جائزہ لیا جائے گا سروس کے لیے کمیٹی پروپوزر تیار کر کے حدمی منظوری کے لیے چیف جسس پاکستان کو بجوائی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی صرف کمرہ نمبر عدالت نمبر ایک میں جو ہے جسس 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 کی فائزیزہ جو ساب کا چیف جسس ہے انہوں نے لائیو سٹریمنگ کی تھی لیکن اب تمام کورٹ رومز میں جو ہے وہ یہ لائیو سٹریمنگ ہوا کرے گی جسس یای آفریدی نے یہ اپنا اوتا سنبھالتے ہی یہ انانسمنٹ بھی کی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو جسس یای آفریدی ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ جو ویب سائٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے پہلے جسس یای آفریدی تھا اب قاضی فائزیزہ کا نام ہٹا کر جو کہ چیف جسس کا نام ہٹا کر اور ان کی جگہ جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ اپڈیٹ کر کے جو جسس یای آفریدی ہیں ان کو چیف جسس پاکستان کا جو ٹائٹل ہے وہ دے کر ان کا نام آ گیا ہے چیف جسس کی جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کے نیم سے اور ساتھ ہی ساتھ جو سینے دنی جسس منصول علی شاہ کا نام بھی وہاں پہ اپڈیٹ کر دیا گیا ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ افیشلی اپڈیٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپڈیٹ بجائیں گے تو سب کچھ یہ آپ دیکھ سکیں گے ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی ہے اسی کے ساتھ وہ یہ کنیٹ ہوتی ہے کہ جو یوٹیوبر ہیں انہوں نے پکچر لی ہے جو سپریم کورٹ کی مسجد ہے اس میں جسس یای آفریدی کی چیف جسس پاکستان جو ہیں جسس یای آفریدی ان کی نماز پڑھتے ہوئے جب انہوں نے وہ پکچرز لے رہے تھے جب وہ نماز ادا کر رہے تھے جب سلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک یوٹیوبر ان کی پکچر لے رہا ہے تو انہوں نے یوٹیوبر کو نہیں بلایا ایتھیکلی اور انہوں نے جو سیکیورٹی سٹاف ہے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس پی جو سیکیورٹی ہیں وہ کہاں ہیں تو ان کو کہا گیا سیکیورٹی سٹاف کی جانب سے کہ جو اس پی سیکیورٹی ہیں وہ جو افیشل میٹنگز ہیں وہ اٹینڈ کرنے گئے ہیں جس کے بعد جسس یای آفریدی نے کہا چیف جسس نے کہ ان کو ان کا ٹانسفر کر دیا جائے سپریم کورٹ سے اور سپریم کورٹ میں نیا جو اس پی سیکیورٹی ہے ان کو تینات کر دیا گیا ہے اور ان کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے جنہوں نے جو اپنی رسپونسپلیٹیز ہیں وہ نہیں سنبھالی جو اس پی سیکیورٹی سپریم کورٹ تھے جو چیف جسس تھے وہ اب نہیں رہے اور نئے جو اس پی سیکیورٹی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے اپنا چارڈ سنبھال لیا ہے خیر یوٹیوپر کی جان سے اس طرح کی جو حرکت ہے وہ بلکل ہی میں اس کو کنڈیم کروں گی کہ غلط ہے نماز پڑھتے ہوئے ان کی پرسنل ہے یہ سپیس ہے ان کی اس میں انٹرفیر کرنا غلط ہے کسی کی بھی پرسنل جو پرسنل ویلنگ کے بغیر یا پرسنل جو انٹرفیرنس ہوتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے یہ وہ جو نماز ادا کرے ہیں اور اس طرح کی آپ تصویر وغیر لیتے ہیں تو یہ سرہ سر غلط ہے یہ طریقہ کار بلکل ہی درست نہیں ہے جو لاست خبر ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہے اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو چیف جسس تھے جو کہ فارمر چیف جسس پر پاکستان بن چکے ہیں وہ گزشتہ روز انہوں نے ٹریول کیا ہے اور وہ اپ روڈ ٹریول کر رہے تھے اور ان کی جو پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں وہ بنائی جا رہی تھی اور جو پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز ہیں وہ یہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے وہ یہ خبر دے رہے تھے سب کو کہ ملک سے فرار ہو رہے ہیں ملک سے جا رہے ہیں اور جیسے ہی ریٹائر ہوئے تو ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں ترہ ترہ کی جو سٹیٹمنٹس تھی وہ پرو پی ٹی آئی جو یوٹیوبرز ہیں وہ دے رہے تھے اور ان کی جو پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں وہ بھی پلین میں دکھائی جاری ہے ائرپورٹ پہ بھی دکھائی جاری تھی کہ وہ مل سے بھاگ رہے ہیں جبکہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کچھ اور تھی یہ سٹوری جو ہے وہ غلط نریٹ کی گئی ہے فالس طریقے سے آپ تک یہ رپورٹ کیا گیا ہے جو نیوز ہے جو اتھنٹک نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو فارمر چیٹرز پاکستان ہے کازی فائز عیسہ وہ جو فورن ٹور پہ جا رہے تھے وہ ایکچولی جا رہے تھے ایک ان کے عزاز میں ایک تقریب رکھی گئی ہے جو کہ برطانوی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے انہوں نے پڑا پھر ان کے فادر نے پڑا اسی انسٹیٹیوٹ میں ان کو بلایا گیا تھا میں میں وہ نہیں جا سکتے انہوں نے کہا تھا کہ میں 25 اکٹوبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا 29 اکٹوبر ہے اس روز میں اس تقریب میں شرکت کروں گا تو جو ان کے عزاز میں تقریب رکھی گئی ہے 29 اکٹوبر کو تو اس کے لیے جیسے ہی وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد وہ انہوں نے فوراں جو اپنا ٹریول ہے وہ سٹارٹ کر دیا اور مٹل جو ٹیمپر ہے وہ کہتے ہیں کہ فور جو ٹاپ آف تا لسٹ جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس میں اس کا نام آتا ہے اور یہاں سے انہوں نے کریجوئیٹ بھی کیا ہوا ہے اسی انسٹیٹیوٹ سے جو مٹل ٹیمپر ہے سو مٹل ٹیمپر جو کہتے ہیں لندن کی چار تاریخی اور متبرد قانونی داروں میں سے ایک ہے جنہیں انس آف کورٹ کہا جاتا ہے انہ داروں میں قانون کی طلبہ کو تربیت دی جاتی ہے اور وکالت میں داخلے کیلئے لیسنس دیا جاتا ہے تو وہ ان کے لئے اونر کی بات ہے کہ ان کو اس طرح کے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ان کو بلا رہے ہیں اور ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اور وہ اس انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے جہاں سے انہوں نے خود پڑا ہے سو جو یہ نیوز تھی جو نریٹ کی گئی تھی فالس طریقے سے کی گئی تھی آپ کے سامنے غلط رپورٹ کی گئی تھی ایکچر رپورٹ یہی ہے جو ان کے اعزاز میں یہ جو تقریب رکھی گئی ہے میٹر ٹیمپر انسٹیٹیوٹ میں وہ اٹینڈ کرنے وہ بیرون ملک گئے ہیں اور اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ جہاں جائے جہاں ٹریور کریں جہاں کونے جس سے ملیں وہ ان کی پرسنل لائف ہے تو پرسنل لائف میں آپ کو جانا نہیں چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کچھ نہیں کر رہے وہ ان کی لائف ہے جب تک وہ سروس میں تھے آپ ان کے اوپر ان کے اوپر نہیں ان کے فیصلوں کے اوپر کر سکتے تھے کنسٹرکٹیو کر سکتے تھے کہ ان کے فیصلے کیا ہیں فیصلے جو غلط تھے آپ وہ کریں لیکن وہ جو پرسنل میٹنگز کر رہے ہیں یا ان کو انوائٹ کیا جا رہے ہیں یا وہ کچھ بھی ٹریول کریں وہ فارمل ہو چکے ہیں اور آپ کو ان سے کوئی کام نہیں ہے وہ کوئی اوفیشلی نہیں جا رہے یا اوفیشلی وہ ایزا چیف جسس وہ ٹریول نہیں کرے کہ آپ ان کی اس ایک ایک مومنٹ کو آپ رپورٹ کریں تو خیر ان کی اگر وہ چاہیں تو وہ آپ سے نیوز شیئر کر دیں گے جو بھی خبر ہوگی وہ آپ تک پہنچا دیں گے لیکن اتنا بھی آپ کو پرو 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 نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک خبر کو جو صحیح خبر ہے اس کو آپ یا اگر آپ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹریول کر رہے ہیں فارمل چیف جسس ہے تو آپ اس کو اگر ایک رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایک خبر دینا چاہ رہے ہیں کسی کو تو صحیح طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ اس خبر کو جو اتھنٹک خبر ہے وہ عوام تک ضرور پہنچائیں لیکن اس طرح کی جو خبریں ہیں جو کہ فالس آپ رپورٹ کرتے ہیں نیوز اور کریکٹ نہیں ہوتی اتھنٹک نہیں ہوتی تو اس طرح کی جو خبریں ہیں اس سے گریز کریں پرو بن جائیں جس پارٹی کے بھی پرو بننا ہے بن جائیں لیکن کسی کے خلاف جو ہے وہ اس طرح سے غلط خبر پھیلانا بھی جنرلزم کے ایتھکس کے خلاف ہے تو ایتھکر جنرلزم کریں ضرور کریں ہر طرح کی خبر آپ ضرور دیں لیکن ایتھکس کے اندر رہتے ہوئے پرمیزس میں رہتے ہوئے آپ یہ خبر جو ہیں وہ ضرور رپورٹ کیا کریں خیر آج کی ویلوگ ستنے ہی آپ لوگ سے ملاقات ہو کہ ایک نئے ویلوگ میں ایک نئے ٹاپک ساتھ اللہ حافظ